یہ کہیے دیش کے سب سے بہادر لوگ جو چھے دسمبر بانوے کو اکیلی پرانی عمارت کو گرانے میں کامیاب ہو گئے اور بہادری کا کام ہو گئے ایک بہادری چھے دسمبر بانوے کوئی تھی ایک طرفہ ایک دوسری بہادری اور کر لے دونوں بہادرییاں ایک کے ہاس میں لکھی جائیں گی ہزاریوں کے سنگے ہمیں یہ پوجی رہے ہیں سترہ در فوشٹ لگی میں ہوا ہے فوشٹ تو کیا ہے فوشٹ اس وقت چھے دسمبر بانوے کوئی تھی اس میں فوشٹ پولیس پی ایسی سے مطلب نہیں ہوتا ہے آدیش سے مطلب ہوتا ہے اور حاکم کی نیت سے مطلب ہوتا ہے حاکم خاموش ہے نواشا ہی بنا ہوا ہے تو ہمیشانک آگیاں رہا ہے ایڈ نہیں رکھیں گے پورا رام مندری بنائیں گے وہاں بہادری کی بات ہے اور پھر دوسرا شور رہ دیوست بنائیں گے بہت بہادری کی بات ہے بہت بہادری کی بات ہے چناؤ ہے نا چار نوجوان بے روزگاری اور بھوک سے تنگ آ کر پڑے لکھے نوجوان ٹرین کے آگے خود گئے جن میں سے تین ہلاک ہو گئے ایک زندگی موت کی لڑائی لکھا ہے کوئی اور دیش ہوتا تو لوگ سڑکوں سے واپس نہیں جاتے جتک اتنا ہی خون اس دیش کی سطح کا نہ بہت جاتا اب ہمارے یہ اتحاس میں سب سے بڑا کارنا میں چھے دسمبر پر ہوا باقی تو باہر سے حکم رہاتے رہے اور ہم پر حکومتیں کرتے رہے اب دوسرا بڑا بہادری کا کام اب ہو سکتا ہے تو آپ کو لگتے کہ کوٹ کا کھلی چناؤتی دے رہے ہیں نہیں شہر دیکھیں عدیگار تو چناؤ خریب اس کو لے کر کے کر رہے ہیں ظاہر ہے پانچ سال تو کچھ کیا ہے نہیں ہے پانچ تن میں کچھ تو کر کے دکھانا ہے ایسے موقع پر ہماری ایک بار پھر یونائٹڈ نیشن سالنائیشن سے اپیل ہے کیونکہ ہمارا دیش پوری دنیا کو جواب دے ہے کہ وہ کون سا کام غیر انسانی کا کا ہے یونائٹڈ نیشنز یہ اپنی بات کہ امریکہ کی ایک کٹ پتلی ارگنائزیشن ہے لیکن پھر بھی ہم ایک بار ٹھٹھی لکھ چکے ہیں دوبارہ ہم ان سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ان حالات پر ان نظر رکھیں اور کہیں ایسا نہ ہو چھے دسمبر بانوے جیسا جب رام جان کی ارد چلا تھا اس جیسا کوئی ماہود دیش میں بنے کیونکہ سنگرام میں مہا سنگرام میں سنگھرش میں مسلمان کہیں نہیں ہیں کیونکہ مسلمان اپنے آپ سے اپنی دستہ سے دیش کے لوگتنتر سے بہت مایوس ہیں اور کوئی اس کو راستہ بھی سجائی نہیں دیتا بہت ناؤمیدی اور مایوسی کے دوس سے مسلمان بزر رہے ہیں بہت اپمان جنک اور جننسر وارس اور کوئی سم bitterness